288 حجری کے ایک روشن دن قطب الدین عبق پوری طرح مسلح ہو کر اپنے خیمے سے برامد ہوا اور نصر من اللہ وفتن قریب کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑے جاہو جلال سے میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا چکر لگا کر میدان کے وسط میں جا رکا اس وقت ایک ہزار ایسے چیدہ اور منتخب سوار عبق کے ہمرکاب تھے جن میں سے ہر ایک ذاتی شجاعت اور فن جنگ میں یکتہ شمار کیا جاتا تھا عبق سے دو قدم پیچھے اس کا بہادر سردار کمال الدین سمرکندی کھڑا تھا عبق نے باواز بلند اپنے لشکر سے محاطب ہو کر کہا مجھے اپنی جسمانی فوجی اور مالی قوت پر اعتماد نہیں ہے بلکہ میں اس نصرتِ الٰہی پر بورا بروسہ کرتا ہوں جو ہمیشہ اہلِ اسلام کے ساتھ رہی ہے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا انشاءاللہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گا اور ناپاک مشرقوں سے ان مقتول مسلمانوں کے خون کا کماہ کا انتقام لوں گا الحمدللہ کہ ملک و مال کی طمعہ نے مجھے برانگیختہ نہیں کیا بلکہ میری خالص نیت یہ ہے کہ ستم رسیدہ مسلمانوں کی حمایت کروں اور ان کافروں کو قرار واقعی سزا دوں جو ترائن کی دوسری جنگ میں شکست فاش کھانے کے بعد اپنی کلمروں میں آباد پرامن مسلمان شہریوں کو بلا دریگ موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف ہیں اور اپنے علاقے میں آنے والے مسلمان صداگروں کو بلا وجہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے مال و اسباب پر قابض ہو جاتے ہیں خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آمادہ اور دلی جوش و خروش کے ساتھ مستعد دیکھ رہا ہوں ہم سب کے دل یکساں اخوت اسلامی کے جوش سے برے ہوئے ہیں اور سب کا ایک ہی مدہا اور مقصد ہے یعنی مجبور و بیکس مسلمانوں کا انتقام لینا میں خلوص دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت میرا لشکر بھی میرے ہمراہ نہ ہوتا تو بھی میرے رادوں میں خلل واقع نہ ہوتا اور میرا دلی جوش مجھے تنہا کفار کی صفوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا اور گو اس کا انجام اور نتیجہ کچھ ہی ہوتا مگر یہ ضرور ثابت ہو جاتا کہ ایک مسلمان اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے سے بھی دریئے نہیں کرتا جس روز سے میں نے میرٹ اور دلی کے مسلمانوں کی تباہی کا حال سنا ہے میں یہ بتانے سے کاثر ہوں کہ اس دن سے میری کیا حالت ہے مجھ پر ایک ایک گھڑی ایک ایک برس کی طویل مدت کی صورت میں گران گزر رہی ہے میری خواہش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کی غلامی سے نجات دلاؤں خدا کے فضل و کرم سے اس وقت نو ہزار سرفروش اس میدان میں جمع ہیں سردار کمال الدین سمرکندی نے کہا ہنوز ہر طرف سے مسلسل تھوڑے تھوڑے لشکری آ رہے ہیں تمام ضروری سامان جنگ بھی فراہم ہو چکا ہے آپ نے جس روز سے حکم دیا تھا ہم خانہزادوں نے اس وقت سے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا اور جس قدر سامان جنگ اور فوج اس تھوڑے سے عرصہ میں مسلسل کوشوں سے جمع ہو سکتی تھی اکٹھی کر لی گئی ہے اب ہم کسی کے منتظر نہیں ہیں بس اب آپ کا حکم ہو تو فوج آگے بڑھے الحمدللہ کہ میرے وفادار اور بہادر سرداران لشکر نے مجھے میری امید سے زیادہ خوش و خرم کیا ہے خطب الدین نیبک نے کہا مجھے قطن یہ یقین نہیں تھا کہ اس قدر اجلت سے اس قدر فوج اور اس قدر کافی سامان جنگ فراہم ہو سکے گا کیوں کمال الدین تم کیا مشورہ دیتے ہو اب ہم اپنی فوج کو کس ترتیب سے اور کس سم سے بڑھائیں کہ جلد سے جلد کلا فتح کر سکے مناسب ہے کہ اس وقت ہم سب آپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں محترم سپہ سالار کی حدمت میں عرض ہے سردار کمال نے کہا کہ آج اللہ صبح ہم سب خادموں نے باعتفاق یہ رائے قائم کی ہے کہ اگر آپ منظور فرمائیں تو کل فوج کو تین مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور تینوں حصے ایک ساتھ کلہ کی تین اطراف سے کلہ پر حلہ بول دیں انشاءاللہ والعزیز فتح و نصرت آپ کے ہم رکاب ہوگی اور دشمن کفار سورج غروب ہونے سے پہلے ظلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا مجھے اپنے سرداروں کی رائے سے اتفاق ہے ایبک نے کہا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حملہ کرنے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے اور مثالیت کی کوئی ایک آخری کوشش کر لی جائے اس مقصد کے لیے مجھے ایک بہادر اور اقل مند پیامبر کو کلہ میں بھیجنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدمت کے لیے سردار کمال الدین سمرکندی سے مناسب جوان پوری فوج میں موجود نہیں ہے حضور نے اس غلام کی جو عزت افزائی کی ہے اس کا شکریہ سردار کمال نے کہا میں ابھی لشکر کفار میں چلا جاتا ہوں غلام کو پیغام سے نوازا جائے قلعہ میں لشکر کفار کے سپہ سالار سے ملو اے بھگ نے کہا اور اس کے سامنے تین شرطیں رکھو وہ اسلام قبول کر کے ہمارا بھائی بن جائے اسے وہ سب حق و حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں اور اسے قلعہ کے والی کی حسیت سے بھی برقرار رکھا جائے گا اگر اسے یہ شرط قبول نہ ہو تو وہ ہمارے ایک ماتحت کی حسیت سے قلعہ پر اپنا قبضہ بحال رکھے اور ہمیں ہر سال مقررہ خراج ادا کرتا رہے اگر اسے یہ شرط بھی قبول نہ ہو تو تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی اور اللہ دہالہ کے فضل و کرم اور نصرت و حمایل سے ہم اس پر اپنی حاکمیت کا حق ثابت کر دیں گے یہ کہہ کر کتب الدین عبق نے سردار کمال الدین سمرکندی کو روانگی کی اجازت دے دی تو کمال الدین اپنے گھوڑے پر سوار اسے سر پٹ دوڑاتا ہوا قلعے کے آہنی دروازے پر پہنچ گیا لشکر کفار نے اسے تنہا آتے دیکھ کر خیال کیا کہ پیامبر ہے اور کوئی پیغام لائے ہے اسی لئے کسی نے اس پر حملہ کرنے کا قصد نہیں کیا کمال الدین نے باواز بلند کہا کہ وہ لشکر اسلام کے سپا سالار کا قصد ہے اور لشکر کفار کے سپا سالار کے لیے ایک پیغام لائے ہے تھوڑی دیر کے بعد قلعے کے دروازے کی ایک کھڑکی کھلی اور کمال الدین اس کے اندر داخل ہو گیا اگلے لمحہ دس سواروں نے اسے اپنے سپا سالار کے سامنے پیش کر دیا کمال الدین نے لشکر کفار کے سپا سالار کے سامنے پہلی شرط پیش کی جو مسترد کر دی گئی دوسری شرط کو بھی منظور نہ کیا گیا اس طرح کفار نے صلح کی پیش کش ٹھکرا دی کمال الدین کفار کا یہ صاف جواب سن کا رخصت ہوا اور قلعے سے باہر نکل آیا یکا یک قلعے کے اوپر سے کمال الدین پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور کئی تیر کمال الدین کے شانوں میں پیوست ہو گئے کمال الدین نے اپنے گھوڑے کو نہایت تیز دڑاتے ہوئے خود کو اپنی لشکرگاہ میں پہنچا دیا اس نے پہلے تو قطب الدین ایبک کو سارا واقعہ سنایا پھر اپنے شانوں سے تیروں کو کھینچ کھینچ کر پھینک دیا فوراں ہی ایبک کے ایک خاص حکیم کو طلب کیا گیا جس نے کمال الدین کے زخموں کی مرم پٹی کر دی اس کے فوراں بعد قطب الدین ایبک نے اپنے لشکریوں کو 26-26 سو نفری کی صورت میں تین مساوی حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کا سالار قمال الدین سمرکندی کو مقرر کیا گیا اور دوسرے دو حصوں کی کمان ایبک نے اپنے دو وفدار ساتھیوں محمد غوث اور زہیر الدین کے سپورت کی پھر یہ اکبار کی تینوں سردار قلعے کی تین اطراف سے حملہ آور ہوئے ایبک نے اپنی فوج کے بارہ سو چیدہ چیدہ بہادر سپائی الگ کر کے اپنے ساتھ رکھ لئے تھے اس طرح قطب الدین ایبک کے پاس بارہ سو سپائیوں کی محفوظ فوج تھی جو قطب الدین ایبک کے ساتھ اپنے مورچوں میں ہی ڈٹی ہوئی تھی قمال الدین سمرکندی کی زہر کمان حصہ فوج نے قلعہ کی ایک طرف ایک بلند مقام پر منجنیکیں لگا کر پتھر کے گولے قلعے میں پھینکنے شروع کر دئیے محمد غوث کے حصہ فوج نے جگہ جگہ سرنگیں لگانی شروع کر دی تاکہ ان میں بارود بھر کر قلعہ کی دیواریں کو اڑا دیا جا سکے زہر الدین کی کمان کے لشکریوں کے پاس لمبی لمبی سیڑیاں تھی جو بیس بیس لشکریوں کو اٹھا کر قلعے کی دیواروں تک پہنچاتی گئیں قلعہ میرٹ کا والی ہرچند رائے اپنے وزراء و عمراء کے ساتھ قلعہ کے ایک بلند مقام پر کھڑا لشکر اسلام کو قلعہ کی تین اطراف سے قلعہ کی سمت بڑھتا دیکھ رہا تھا اس کے حکم سے راجبوت تیر اندازوں نے تینوں اطراف میں بڑھتے ہوئے لشکر اسلام پر تیروں کی بچھارت شروع کر دی ہزاروں تیر ایک سات کمانوں سے نکلتے تھے اور کہیں کہیں مسلمان لشکری ان کا نشانہ بھی بن جاتے تھے لیکن لشکر اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کہیں نہ رکتے تھے تیروں کا نشانہ بن بن کر گرنے کے باوجود مسلمان مجاہد قلعہ کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے سرنگیں لگانے والوں نے بھی اپنا کام مکمل کر کے ان میں بارود بھر دیا پھر بارود کو آگ دکھائی گئی تو قلعہ کے ایک حصہ کی دیواریں اڑ گئی اس دوران سردار زیر الدین کے لشکریوں نے لمبی لمبی سیڑیاں قلعہ کی دیواروں سے لگا کر ان پر چڑھنا شروع کر دیا اور سیکڑوں لشکری قلعہ پر پہنچ کر راجبوتوں سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے قلعہ کے ایک حصہ کی دیواریں اڑ گئی تو سردار کمال الدین سمرکندی کی فوج ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے گزر کر قلعہ میں پہنچ گئی اور بعض بہادر لشکریوں نے قلعہ کے دروازے کے محافظوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور جلد ہی محافظوں کو جہنم رسید کر کے قلعہ کا دروازہ بھی کھول دیا گیا قلعہ میں لشکری اسلام سے چار گناہ زائد راجبوت فوج تھی جو بڑی بیجگری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہی تھی لیکن قطب الدین عیبق کے لشکری اس حمت اور جوامردی سے لڑے کہ دوپیر تک دشمن کے قدم اکھڑنے لگے قطب الدین عیبق نے اپنے مورچوں سے اس صورتحیوال کا جائزہ لیا اور پھر وہ خود اپنے بارہ سو محفوظ لشکریوں کو لے کر بجلی کی طرح راجبوتوں پر گرا اور ان کے جم کر لڑتے ہوئے مختلف گروہوں کو تتر بتر کرنے میں کامیاب ہو گیا انگنت راجبوت موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے شہر میرٹ میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی بعض بوڑے آدمی لوگوں کو پکار پکار کر کے رہے تھے مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے اب مال و اسباب ساتھ لینے کا موقع نہیں ہے جس سے ہو سکے اپنی جان کی خیر منائے اور بھاگ جائے یہ پکار سنتے ہی ایک ہلچل مچ گئی جو جس طرح بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا نکل پڑی ہر شخص گھر باہر چھوڑ کر چل نکلا چونکہ فاتح مسلمانوں کی غارت گری اور خون ریزی کی انگنت جھوٹی داستانے زبان عزد عام تھی اس لیے باشندگان امیرٹ سے جس قدر جلد ہو سکا وہ اپنے آباد گھروں کو ویرانی کے حوالے کر کے نکل کھڑے ہوئے اور سب دیلی کی جانب بھاگے شکنس کے بعد راجبوت سپاہی بھی محتلف ٹولیوں اور گروپوں کی شکل میں دیلی کی طرف بھاگ رہے تھے اور قطب الدین عیبق کا لشکر ان کا تعقب کر رہا تھا اور بھاگتے ہوئے راجبوتوں کو قتل کرتا جا رہا تھا قطب الدین عیبق بھی مفروروں کے تعقب میں تھا اور سردار کمال الدین سمرکندی بھی اپنے دستے کے ہمراہ مفرورین کے تعقب میں مصروف تھا کہ اس نے ایک محتصر جماعت کو دیکھا جو یکلخت رکھ کر اپنے تعقب کنندگان سے برسرے پیکار ہوگی اس محتصر جماعت میں سے ایک سوار کے سوا جو اپنی جگہ پر قائم رہا سب کے سب راجبوت سپائی دیوانوں کی طرح برچے تانے ہوئے مسلمانوں پر لپکے قمال الدین نے یہ دیکھ کر بڑے شجاعانہ لہجے سے اپنے سپائیوں کو للکارا اور کہا کوشش کرو کہ ان کافروں میں سے بعض کو زندہ گرفتار کر لیا جائے یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں کمانے کڑکی اور تیروں کی بچھار ہونے لگی راجبوتوں کو ابھی حملہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا کہ خارہ شگاف تیروں نے ان کے دل و جگر میں گھر کر لیا سواروں کے ہاتھ سے نیزے اور گھوڑوں کی پوچھ سے سوار گرنا شروع ہوئے اور جلد ہی یہ لڑائی اپنے احتتام تک پہنچ گئی اس وقت سردار کمال الدین سمرکندی نے بڑی برتی سے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی اور اس کے اشارے سے باقی ماندہ گھوڑوں کو بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اس کاروائی میں سب کے بعد جو سوار چکرا کر گھوڑے سے گرا اس کے مو سے جو دردنگیز الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے آہ راج کماری رتن بھائی اب بگوان ہی تیری مدد کرے گا کاش تو بھی اپنی فطری بہادری اور جرت کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے بڑھ کر ان دشمنوں سے مقابلہ کرتی اور اپنی معصوم روح ان جگر فگار تیروں کی نظر کر کے خود کو اور اپنی برطر و عالی قوم کو غلامی کی زلت سے بچا لیتی افسوس تیری قسمت میں ملیچ مسلمانوں کی کنیز بن کر خواری لکھی ہوئی تھی اور قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے یہ الفاظ کتبدی نیبک نے بھی سنے اور جب سردار کمالدین سمرکندی نے بھی اپنے قریب سے ان واضح الفاظ کو اچھی طرح سنا تو وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ مغربی سمت سے ایک سوار برک رفتاری سے باغ اٹھائے اپنے گھوڑے کو بھگاتا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر کمالدین فوراں ہی رکاب پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے بیتہاشا اس سوار کے تاقب میں چلا اگلے چند لمحوں بعد کمالدین نے اس سوار کو جا لیا اس نے دیکھا کہ اس سوار کے شانوں پر ریشمی گیسو بکھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر عجیب شش و پنج میں پڑ گیا اس کے ذہن میں کئی سوار ابرے یہ مرد ہے یا عورت اگر وہ حیرت کے عالم میں کھو نہ جاتا تو اس سوار کی حیر نہ تھی کمالدین کے ہاتھ میں ننگی شمشیر بلند ہو چکی تھی اور اس نے سوار کے برابر پہنچ کر اس کے ہاتھ سے باگ کھینچ کر کہا راج کماری رتن بھائی اب بس رک جاؤ اس موقع پر کمالدین نے اپنی فہم و فراست سے کام لیا تھا کیونکہ اس مجروع سوار نے جس کی خیر و آفیت کے بارے میں اظہار تشویش کیا تھا وہ یہی لڑکی تھی اور اس کا نام راج کماری رتن بھائی تھا باغ کھیچنے کے ساتھ ہی گھوڑا رک گیا اور اس انتہائی حسین و جمیل لڑکی نے تھنڈی آ بھر کر حسرت بری نظروں سے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی شرمگی آنکھیں جھکا لی اس کے گلاوی رکساروں پر جو پھول کی مانت شاداب تھے یک لخت زردی چھا گئی اس کی سرمہ آلود آنکھوں سے مسلسل آنسو بھی رہے تھے کمالدین نے ایک بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور خدا جانے کس خیال نے اسے اس پر مجبور کیا کہ وہ اس لڑکی کو تسلی اور تشفی کے لیے چند الفاظ کہے وہ بولا سنو راج کماری رتن بھائی تمہیں اس قدر پریشان اور بدحواز ہونے کی ضرورت نہیں سردس یہ مسلحت کے خلاف ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ہم تمہاری راہ نہ روکیں لیکن میں خلوص دل سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ہماری نگرانی میں خاطر خواہ آزادانہ زندگی گزار سکو گی اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہو گی تم مسلمانوں کے متعلق ظلم و ستم کی انگلت جھوٹی کہانیاں سنتی رہی ہو اور تمہیں شاید اپنے بارے میں اسی قسم کے ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کا اعتمال ہوگا مگر تم نے مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ سنا ہے سو فیصد غلط ہے مسلمان اپنے فوجی قیدیوں کے ساتھ ہرگز برا برطاؤ نہیں کرتے آؤ میں اپنے سپاہ سالار سے بھی اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس تمہارے اتمنان کے لیے تمہاری سفارش کر دیتا ہوں ابھی سردار کمال الدین سمرکندی نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ خطب الدین ایبک ماہ اپنے امرائیوں کے وہاں پہنچ گیا کمال الدین نے راج کماری رتنبائی کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور ایبک سے رتنبائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی راج کماری رتنبائی ہے تمہیں اس کا نام کس طرح معلوم ہوا ہے ایبک نے پوچھا کمال الدین راج کماری رتنبائی سے محاطب ہو کر بولا کیوں لڑکی کیا تمہارا ہی نام راج کماری رتنبائی ہے راج کماری نہ زبان سے کچھ بولی اور نہ ہی اشارے سے کچھ بتا سکی اور جب دیر تک اس سوال کا جواب نہ دے سکی تو خطب الدین ایبک اور کمال الدین دونوں نے محسوس کیا کہ وہ خوف اور دہشت سے کام رہی ہے اور اس کے نازک نازک لبوں میں ایک غیر محسوس حرکت پیدا ہو کر ناتمام رہ جاتی ایبک کے درد آشنا دل پر لڑکی کی اس قیفیت نے عجیب اثر مرتب کیا وہ لڑکی کے قریب ہو کر بولا اے ہندو لڑکی تجھے جلد ہی پتا چل جائے گا کہ اس وقت تیرے دل میں جو ویشت خیز خیالات پیدا ہوئے ہیں اور جن کے باعث تیری حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے وہ خلاف حقیقت ہیں ایک مسلمان قیدی کو تو ہندووں کی اسیری میں تیری طرح بے قرار ہونا ہی چاہیے لیکن ہندو قیدی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ اپنی تقدیر کے تحت اپنی قوم سے تو بلا شبہ جدہ رہتا ہے لیکن اسے مسلمانوں کی طرف سے کسی ظلم و ستم اور دلازاری کا قطن کوئی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے یہ سن کر راج کماری رتن بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا جناب یہ مسئیبت کے احکام ہے کہ اپنا گھر بار شہر ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں اور اپنی سخت جانی کی بدولت ساری عمر بحیثیت ایک کنیز بسر ہو آہ مجھے اپنی اس بدنصیبی کا کبھی گمان تک نہ گزرا تھا دراصل تم اس سے واقف نہیں ہو ایبک نے کہا کہ جب تک دل میں کسی شہر کی محبت قائم رہتی ہے اس وقت تک اس چیز کی مفارقت اور جدائی ناغوار گزرتی ہے تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج کی طرح ہمیشہ سرزمین امیرٹ کی محبت تمہارے دل میں برقرار رہے گی اگر یہ محبت قائم و دائم رہی تو پھر تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محبت ہمیشہ تمہاری زندگی کو تلخ بنائے رکھے گی باقی رہا کنیز ہونے کا معاملہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کنیز بننے کا اثر ہر انسان پر یقصہ ہو افسوس کہ اب مجھے ہمیشہ ایک غریب الوطن قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنی پڑے گی راج کماری نے کہا لیکن تم مسلمان قیدیوں سے زیادہ بدنصیب نہیں ہو اے بھگ نے کہا مسلمانوں پر ہندووں کے ہاتھوں قید ہو کر وہ مسئیبت پڑتی ہے جس کا برداش کرنا قوت انسانی سے باہر ہے اور جسے تم بھی دیکھو تو شاید تمہارا متحصب دل بھی درد و غم سے لبریز ہو کر رہ جائے تو کچھ عجیب نہیں ہائے تو کیا مجھے ان مسلمان قیدیوں کا انتقام لینے کے لئے استعمال کیا جائے گا راج کماری نے کہا ہم تم سے تو ان کا بدلہ نہیں لیں گے اے بھگ نے کہا لیکن انشاءاللہ جے چند والی کنوج اور دوسرے راجاؤں سے ایک دن مسلمانوں پر مظالم کا ضرور انتقام لیا جائے گا آپ مجھے کیوں معاف رکھ رہے ہیں راج کماری نے کہا اس لئے کہ تم ایک عورت ہو اے بھگ نے کہا میں تمہیں سردار کمال الدین سمرکندی کی تیویل میں دے رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی سردار کمال الدین ہر طرح سے تمہاری دل جوئی کرے گا سردار کمال الدین موسیقی